لأن المدينة المنورة عندما حضرها الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم كانت ارض للوباء ومنطقہ للحمہ ومنطقہ لکثیر من الامراض فعندما وطأتها اقدام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت المدینة المنورة بانوار الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ منورة وہ دھرتی تھی کہ جو سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے پہلے وبا کا گھر تھی بیماریوں کا گھر تھی بخار کا گھر تھی لیکن جب سرکار کے قدوم ممنت نظوم سے یہ مشرف ہوا تو یہ سرکار کے نور سے منور ہو گیا اور اب اس کا نام مدینة المنورة ہے فالمدینہ المنورة لا توجد مدینہ في الدنیا کهذه المدینہ المدینہ المنورة فيها روضہ من ریاض الجنہ المدینہ المنورة فيها جبل من قبال الجنہ المدینہ المنورة فيها أودیہ من أودیہ الجنہ المدینہ المنورة تربتها مؤمنہ المدینہ المنورة تربتها شفاء لكل دائل مدینہ منورہ جیسی دنیا میں کوئی بستی نہیں ہے مدینہ منورہ میں ہی جنت کی کیاری ہے مدینہ منورہ میں بھی جنت کا پہاڑ احد ہے مدینہ منورہ میں جو وادی ہیں وہ بھی جنت کی ہیں اور مدینہ منورہ کی جو مٹی ہے وہ بھی ایمان لانے والی مٹی ہے اسی مٹی میں شفا رکھی گئی ہے ومن محبت اختم هذا الكلام واقول ان من محبت المدینہ لكم في هذه المنطقة ان هذا الوجه المبارک حضر الى هذا المكان هذا الوجه المبارک اتى هنا يعلمكم من تعالیم سیدنا رسول اللہ ویجعلكم مقتدین برسول اللہ ویجعلكم محبین لآل بیت سیدنا رسول اللہ ویجعلكم متعلقین بالصغیر والکبیر من صحابت سیدنا رسول اللہ اور مدینہ منورہ کی محبت کی ایک جھلک آپ کے سامنے ہے یہ مبارک چہرہ غلام محمد سہو سائن کا کہ یہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں صحابہ کرام کی محبت سکھاتے ہیں اور آپ کو ایک دوسرے سے بھائی چارے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتے ہیں یہ مدینہ منورہ کی محبت کی ایک تجلی ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے فہو من ابناء المدینہ اجدادہو الكرام خرجوا بتبلیغ هذا الدین اجدادہو الكرام حرصوا على ابلاغ هذا الدین تو یہ سائن وہ ہے جو جن کے اصل اور ان کی روح مدینہ منورہ میں ہے اور جن رات مدینہ منورہ کے تصور میں گم رہتا ہے اور یہ وہ ہے کہ جو یہاں رہ کر وہ کام کرتے ہیں جو مدینہ منورہ کا کام ہے تو آپ بھی مدینہ منورہ کے کام میں ان کا ساتھ دیں کروڑ احسان ہے کہ آج قطب مدینہ سیدی وسندی سیدی زیع الدین مدنی رضی اللہ جادہ نشین نقیب الاشراف ہمارے پاس شریف فرما ہے ہمارے لئے مولانا روم نے مسنوی شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترد ست سالتا اتبیریا اللہ کے ولی کی صحبت ایک گھڑی سو سال کی بے ریاض عبادت سے افضل ہے تو اتنے عاشق کے بیٹے ہیں جو کئی سال میں نے سنا مدینہ پاک میں کئی سال رہے تو مالکوں کے آقا کریم علیہ السلام کے حدود میں جو دنیاوی حاجت نہیں کی تو ان کا قدر مالکوں کی دربار میں کیا ہوگا یہ اللہ کا احسان ہے آج ہمارے لئے عید ہے کہ آج سیدی تشریف لائیں